بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل لوان دوبئی ویب سائٹ کے مطابق متحدہ عرب امارا دنیا بھار میں کرپٹو دارالحکومت کے طور پر اوبرا ہے جس کی متاثر کون ستائی شارعہ ستائیٹ فیصد آبادی نے کرپٹو کرنسیو کو اپنایا ہے آداد شمار کے دنیا کی طرف سے ظاہر ہونے والی اس قابل ذکر کامیابی کو یوں ہی کہ آگے سوچنے والے ریکولیٹرز کرپٹو فرنڈلی قوانین کو جلد اپنانے اور ٹیک سی وی آبادی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو ڈیجیٹل کرنسیوں کی صلاحیت کو تلاش کرنے کے لیے بے چائن ہے ورلڈ آف اسٹری جیٹکس کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جہاں متحدہ عرب امارات نے کرپٹو مالکیت کے معاملے میں سہر فرست مقام کا دعویٰ کیا وہیں دیگر مالک نے بھی کرپٹو کی دنیا میں اپنی شناکت بائی ویت نام نے اس فرست میں دوسری پوزیشن آصل کی جس کی آبادی کا 20.54 فیصد حصہ کرپٹو کرنسیوں میں شامل ہے اس کے بعد سنگاپور 13.93 فیصد پر ہے ایران اور امریکہ بل ترتیب 13.46 فیصد اور 13.22 فیصد کے ساتھ ٹاپ پانچ میں شامل ہیں مکمل تفصیل دا جزہل ہے متحدہ عرب امارات 27.67 فیصد ویت نام 20.54 فیصد سنگاپور 13.33 فیصد ایران 13.46 فیصد امریکہ 13.22 فلپائن 13.2 فیصد یوکرین 10.31 فیصد وینالزویلا 10.28 فیصد جنوبی افریقہ 10% فائلینڈ 9.32 فیصد ہندوستان 7.23 فیصد برازیل 6.98 فیصد جبکہ پاکستان 6.40 فرانس 5.90 فیصد اس پانچ اشاریہ 87% ریکارڈ کیا گیا ہے اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات نے تین ماہ کا ویزٹ ویزا دوبارہ متعارف کروا دیا اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹیم کے مطابق تین ماہ یا نینٹی دن کا ویزا گذشتہ سال کے آخر میں ختم کر گیا دیا گیا تھا اور طویل مدد کے لیے ملک کا دورہ کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے ساٹھ دن کا ویزا متعارف کرایا گیا تھا تاہم اب فیڈرل اتھارٹی فار ایڈنٹیٹی سٹیزنشپ کسٹومر اینڈ پورٹ سیکیورٹی آئی سی پی کے ایک کائل سینٹر ایگزیکٹیو نے کہا کہ جو لوگ نینٹی دنوں کے لیے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں وہ اس موقع سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں اپنے ٹریوال ایڈنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے جو نینٹی دن کا ویزٹ ویزا جاری کرنے میں ان کی مدد کریں گے مہرین کا کہنا ہے کہ تین ماہ کا ویزٹ ویزا مائی کے آخر میں دوبارہ متعارف کرایا گیا جس سے ویڈرل کو متحدہ عرب امارات میں نینٹی دن تک رہنے کی اجادت دی گئی سرویس فراہم کرنے والے کی بنیاد پر اضافی قیمت پر ویزا ملک کے اندر قابل توسیح بھی ہے روڈ ٹواریزم الل سی کے سیل ڈائریکٹر لیبن ورگیز نے کہا کہ رہیشی اس تین ماہ کے ویزا سے واقف نہیں ہے جسے حکام نے دوبارہ متعارف کرایا ہے کوئی بھی اس ویزا کے لیے درخواست دے سکتا ہے اور یہ دوبائی اور ابو زیبی کے لیے کار آمد ہے فی الحال ہمیں اس بارے میں زیادہ انکوئری نہیں ملی اور جو ویزیٹر داخلے کے اس اجازہ نامے کو ترجیح دیتے ہیں وہ ان کے خاندان کے افراد ہیں جو متحدہ عرب امارات میں پہلے سے مقیم ہیں کیونکہ وہ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو اپنے آبائی ملک میں تعلیم حاصل کر آئے چھٹیوں کے دوران یا کسی رہائشی کے والدین سے والدین تین ماہ کے ویزیٹ ویزا پر یو ای کا دورہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نوے دن کے ویزیٹ ویزا کے فیس آپ کے جاری کرنے والے سفری مہر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے جس کی ابتدائی قیمت پندرہ سو درہم ہے اور یہ دو ہزار تک جا سکتی ہے جسے ملک اندر بھی بڑھایا جا سکتا ہے ابھی اس وقت توسیع کی صحیح تفصیلات کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ویزا کچھ دن پہلے ہی دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے اگر وہ تین ماہ کے اس ویزیٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے حالیہ پاسپورٹ سائز رنگ دین تصویر اور پاسپورٹ کافی کی ضرورت ہے اور ایک بار جب کوئی شخص اس نائے متعارف کردہ ویزا کے لئے اپلائی کرتا ہے تو وہ ویزا جاری ہونے میں پانچ کاروباری دن لگ سکتے ہیں لیکن ہم اسے دو دن میں ہی حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ